ادھر ہم پان منڈی ہیں یہ ہوتی ہے یہ انڈیا نہیں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا تو یہ کالی تو ناشا اللہ سے ان کے پاس جتنا بھی سمان ہے وہ سارا انڈیا کے بڑا پیرا کام ہوا بھائیس پان منڈی میں آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اگر پان بھی نہ کھائیں گو اسلام علیکم ویورز ویورز لالی مامو ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید ہے ویورز آج میں ایک مرتبہ پھر انارکلی بزار میں آیا ہوں انارکلی بزار میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں تو آج میں اس کے ساتھ مولے کا جو بزار ہیں کچھ بزار میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور آج ایک اور ایسا بزار تھا جو انتہائی منفرد قسم کا بزار ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم پان منڈی بولتے تھے پان منڈی بولتے ہیں اور اس میں انفرادیت یہ ہے کہ اس میں تقریبا ہر قسم کی چیز ایسی پائی جاتی ہے جو کہ انڈیا سے درامت کی جاتی ہے اور یہاں بھگتی ہے یہ بڑا پیارا سا بزار ہے اس کا وزٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائیں جانب لواری مسجد ہے یہ بھی ایک بڑی قدیمی مسجد ہے اس کو ہم لواری مسجد کے نام سے بولتے ہیں انارکلی کے یہ بیک سائیڈ ہے اور اگر آپ میرے بائین جانب دیکھتے ہیں تو یہ ساری انارکلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پور رونک بزار جو ہے یہ سارا انارکلی کے اور اگر آپ میرے پیسے آتے ہیں تو یہ ہم پان منڈی میں جائیں گے آج ہیں آپ ادھر ہم پان منڈی ہے یہ ساری پان منڈی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ انڈین کپڑا بھی ہے ویورز یہاں پہ اور پان کی تو پتہ ہی آپ کو دکانے ہیں اور یہ جلری کی بھی ایک اور دکان آگی ویورز چلتے چلتے بزار میں ہم نام بھی ایک بھائی ملے ہیں ان کا نام بھی شہواز ہے اور یہ ماشاءاللہ سے ان کے پاس جتنا بھی سمان ہے وہ سارا انڈیا کا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سمان کیسے آ رہا ہے اور ان کے پاس زیادہ تر کیوں ہیں اتنا بزار میں نہیں ہے جبکہ ان کے پاس بہت سمان ہے جی اسلام علیکم شہواز بھائی جی علیکم اسلام سر سمان کے متعلق بتائیں آپ کا کیسا حالات ہے سر بیسکلی ہماری یہ دکان سب سے پرانی اسگیلی کی دکان ہے پچاس سال پرانی دکان ہے اور ہم پچاس سال سے انڈین سمان کا ہی کام کرتے ہیں پہلے تو ایزیلی آ جاتے تھے کیونکہ بارڈر ہمارے ٹریڈ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ لیکن جب عمران خان صاحب کے حکومت آئی تو اس کے بعد بارڈر کلوز ہو گئے کشمیر کی وجہ سے بھی ڈسپیوٹ رہے ان کے اب یہ آ رہا ہے وہ آیا دبائی تو اس وجہ سے ورائیٹی بھی تھوڑی سی کم ہو گئے کیونکہ سپیسیفک چیزیں آ رہی ہیں جو دیمانڈ ہے وہی آ رہی ہے اس کے علاوہ نہیں آ رہی بنو اس کے بعد تو بہت زیادہ ورائیٹی آ دیتے ہیں اس نے کوئی ایسی چیز جو زیادہ تر یہاں چلتی ہے اور کوئی ایسی انڈیا کی خاص انڈیا پروڈکٹس ساری اتھینٹک ہیں جو کچھ پتا دیں ہمیں ہمارے ویوز کو بیچکلی یہاں پہ یہ جو آئلز وغیرہ پڑے ہیں یہ پیور کوکونٹ کی آئل ہیں یہ ہیئر فال کے لیے آپ کے ڈینڈرف کنٹرول کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں ان کے شیمپو ہیں اے فال کے لیے انٹی ڈینڈرف ہیں اس کے علاوہ گروت کے لیے ہیں لوشن ہیں ان کے انٹی سیپٹک لوشن آتے ہیں جو آپ کے جلد ہänger ہے آپ کے چٹے اکھڑے گیاں ان کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ شیمپو آتے ہیں یہ بڑھیاں بھی ہیں بڑھی بھی richtige بہین کی بنیویں ہیں یہ دل کنٹی کی ہیں یہ مون مواز کی دال کی بنیویں ہیں اس کے علاوہ یہ فیش کریکرز ہیں پیسٹیں وغیرہ یہ سب انڈیاں ہیں ہمارے پاس یہ والی یہ انڈیاں ہیں یہ سب پروڈکٹس انڈیاں ہیں یہ الائچی آتی ہے یہ چاندی کا ورک اس کے اوپر کوٹ ہوا ہے سیمپل الائچی کے اوپر چاندی کا ورک کوٹ ہوا ہے اسی طرح مشری آتی ہے سونف آتی ہے اور کنڈیاں ہر چیز آتی ہے وہاں سے انڈیاں اور ان کی بیسیکلی ریسرچ ہے نا تو وہ ان کی پروڈکٹس اتھنٹیک ہیں ہمارے یہاں پہ کوئی کمپنی ریجسٹرڈ نہیں ہے بس کوپی گھائی چاہی یہ سارے چیمپو بغیرہ بھی سارے ہیں یہ اوئل اینڈیاں ہیں یہ کس چیز کا اوئل ہے یہ اینٹی ہیر فال ہے اور اس میں یہ دیکھیں نا اس کے اندر جڑے بھی ہیں اس میں انہوں نے رکی میں یہ آملہ اور ریٹھے کی ہیں کے علاوہ منجن آتے ہیں آپ کی دانتوں کی تکلیف ہیں ایون کہ آپ کا دانت ہل بھی رہا ہونا تو آپ یہ ایک دفعہ کر لیں پانچ منٹ کے لیے صرف چھوڑیے گا اور اس کے بعد آپ اس کا ریزرڈ دیکھ لیے گا بہت رہا ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ وہ یہاں کا وزٹ کریں اور آپ کی دکان پر آئیں ملیں گی ہمارے پاس پرانے دکان ہے اس لیے ہم نے دو نمبر کوئی چیز نہیں رکھتے بہت ماشاءاللہ خید جیتے رہے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بھی اور شباز بھائی نے ہمیں بڑے پیاس ہے یہ چندو مام جو ہے یہ ہمیں گفت دی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پین ہو یا جو بھی ہو تو آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں لائک کرتے ہیں انشاءاللہ ان بھائی صاحب شباز بھائی کل میں لنک بھی آپ کے اپنے ڈسکرپشن میں دوں گا تاکہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ان کی دکان پر آن لائن بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں یہ ہیر آئل وغیرہ یہ ساری ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو دکانی تھی یہ دیکھیں یہ ساری دکانیں پڑی ہوئی ہیں یہ ساری یہ ساری یہ ساری انڈیا کا سمان ہے بوٹڈ سمان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی صاحب نے مجھے انڈیا کے جو سیٹیں وہ دکھانے شروع کی ہیں یہ آپ اگر نزدیک آ سکیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سیٹ ہے یہ چھوٹے بھائی یہ اس کی کیا پرائز ہے یہ سیون ففٹی کا سیون ففٹی کا یہ پیورڈ انڈیاں ہوتی ہیں بلاک نہیں ہوں گے اور یہ بھائی سیون ففٹی کے ہی سارے اس سے ہلکی رینج میں کہیں گے ہلکی رینج میں دکھا دوں اور یہ ساری جتنا میں سمان ہے یہ انڈیا سے اور کریمیں وغیرہ بھی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں یہ کچھ بائی دوباری سے آتی ہے نا دیکٹ انڈیا سے نہیں نا آتی ہے ٹھیک ہے بائی دوباری سے آتی ہیں انڈیا سے کچھ چیز آن ہی نہ رہی دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ہے یہ کندن سٹائل میں ہوتا ہے اس کے مطالق بتائیں یہ کیا ہے یہ چین ہوتی ہے یہ انڈین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کالی تو نہیں ہو جاتا ہے یہ اگر اب اس سے پرفیوم وغیرہ نہ لگائیں اس سے لائف ٹیم چلاتے رہے ہیں اور یہ بھی بڑا یہ بھی مالہ ہوتی ہے یہ تین لڑی مالہ ہوتی ہے اس میں پانچ لڑی مالہ بھی ہے اس سے بڑی ہوتی ہے وہ اگر کہیں گے میں دکھا دوں گا یہ ساری انڈین ہے یہ ساری انڈین ہوتی ہے یہ پانچ لڑی مالا جو ہے وہ بول رہے ہیں یہ بڑی پاپولر ہے آج کال یہ کالی بھی نہیں ہوتی جلدی اس کی بھی پرائز پوچھتے ہیں چھوٹے بھئی اس کی کیا پرائز ہے یہ فور ففٹی کی ہے اور وہ جو آپ کو تھری لڑی مالا میں نے دکھائی تھی تین لڑی مالا وہ آپ کو ٹو ففٹی کی ملے کافی چیز ہے کافی سستی ہے اسے بولتے ہیں رانی سیٹ یہ انڈین ہوتے ہیں یہ رانی سیٹ اس کا بھی پرائز بتا دیں ہمیں یہ سیون ففٹی ہے بہت شکریہ جی ویورز تو فیصل بھائی ہمارے ساتھ ہیں فیصل خان صاحب یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ دپٹا کہاں سے آتا ہے اور اس کی کیا پرائز ہے اسلام علیکم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ انڈیا کے دپٹے کا کوئی ریٹوے انڈیا کے دپٹے دیکھیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہمیں ایک چندری میں آتی ہیں کچھ شالز آتی ہیں اب تو وہ چیزیں آئی نہیں رہی ہیں کہ پہلے ٹریڈ بہت زیادہ تھی ہفتے میں ٹو ٹائم کار آیا کرتی تھی وگر ٹریل کار آیا کرتی تھی لیکن اب دبائی مال آتا ہے وہ بھی کافی مہنگی کیری پرڈی اٹھارہ سو دو زارے پر کےج بھی پرڈا تو وہ ان سے بلیو مون ہوتا ہے لوگ کو مال لے کے آجیں ہمارے پاس انڈیا کے چندری ہیں یہ 300 پر پیس ملتا ہے آپ کو 300 پر پیس ہے یہ کھوڑا مہنگا لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کو یہاں پر مہنگا لگ رہا ہے ہم سے یہاں سے لوگ لے کے جاکے اس کو آٹھ اٹھ اٹھ سو بزارے کے ساتھار میں بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ایک حلسل مارکیٹ ہے بلکل صحیح ہمارے کو اور بھی کافی ورائیٹی ہے انڈیاں کے لابا پاکستانی بھی ہے یہ ساری ساری چندری ہماری انڈیاں ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ یہ دکھائیں یہ سارا انڈیاں کا سمان لگاوا ہے انڈیاں کی ساریاں لگی رہی ہیں آپ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ساری انڈیاں کی ساریاں لگی رہی ہیں یہ بہت خوبصورت ایک دپٹہ ٹائپ ہے یہ بہت پیاری کڑھائی ہوئی یہ اوپر بڑی آرٹسٹک بہت پیاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پان منڈی کے اندر ہی یہ شاپ ہے اور بڑے دیدہ زیب ان کے پاس کلر ہیں اور بڑی ورائیٹی ہے ماشاءاللہ سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری ساریاں انڈیا کی بھی بہت پیاری ہے آئیے یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری یہ سب کڑھائی والی نزدیک چلے جائے آگے ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاریا کام ہوا ہے بلیک والی بہت ستاروں کا کام ہوا ہے ساری ساری کے اوپر اس کے بعد یہ بھی پیاری ہے ریڈ والی بھی یہ اور وائٹ اس کا پلو بھی بہت خوبصورت ہے گرین بھی بہت خوبصورت ہیں اپنی اپنی جگہ پر یہ ایک لہنگا سیٹ پیارا بنا ہوا ہے یہ گرین ہے یہ بھی دکھا دیں بڑا بہترین نظام ہے درجی دکانیں بڑی پیاری ہیں یہ پرپل والی دکھائیں نزدیک جا کے میری فیوریٹ آگئے یہ بھی دکھا دیں اوپر تک اچھا کام ہوا گئے یہ کافی سمان پڑا ہوا ہے ایک ایک چیز کھول کے دیکھنے والی ہے چھوٹے بھائی اگر یہ آپ دوپٹا میں کھول کے دکھا دیں بڑی میردانی یہ دیکھیں بیوز یہ کتنا پیارا ہے یہ ساڑی ہے؟ یہ ساڑی ہے بیوز یہ بڑی پیارا بڑا پیارا کام ہوا گا اس میں یہ جو ہم نے آپ کو پان منڈی دکھائی ہے یہ بلکل اسی کے اسی کا ایک سلسلہ ہے جہاں ان کے ساتھ یہ دکان ہے یہ بہت پیارا ہے انہوں نے کام والے ایک سور دکھائے ہیں بورڈر بہت پیارا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس کی کتنی پیاری اس کی ساری کڑھائی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ اس کا دوپٹا ہے اس میں ہر کلر ہے ہر شیڈ ہے کافی اچھی ورائیٹی ہے بھائی کے پاس کبھی آئیں وزٹ کریں یہاں کا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہر چیز دکھائیں گے بڑا اچھا ڈیل کریں گے آپ کے ساتھ آجیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایسی جگہ جو ایک چھوٹی سی گلی میں وہاں پہ بھی بڑی پیاری دکان ہے انڈین چیزوں کی وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آجیں میرے ساتھ یہ بھی ساری انڈیا کی ورائیٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ الو ساری اگر میں دکھا دوں آپ کو دیکھیں اور بھی یہ اوپر بھی آپ دیکھیں یہ ساری پیڑی پیاری ورائیڈی بنی ہوئی ہے سلمے ستارے کا کام ہے یہ سب پیکنگ میں میں ان کے ساتھ بھی دکھاتا ہوں آپ کو دکان پہلے یہ دکھاتا ہوں آپ آگے آئیں یہ بھی چنڈری جو ہے یہ انڈیا کی ہے یہ انڈیا کی یہ بڑا پیارا اس کا گولڈن پرنٹ بنا ہوا ہے جو بارڈر ہے اور اچھی بڑی پیاری یہاں پہ بھی بہت پیارے تیار ہوتے ہیں سندھ والی سائٹ پہ مگر یہ انڈیا کی ہے بڑی مشہور ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پان کا سارا سمان ہے جو پان میں یوز ہوتا ہے میٹھے میں بھی اور جو جون جون سے آتے ہیں پان تباکو والا یا جو بھی یہ دیکھیں یہ میٹھے کا سارا سمان پڑا ہے یہ سارا سونف وغیرہ ایسی بہت سی دکانیں ہیں یہاں پر میں آپ کو سارا وزٹ کرواتا ہوں اور کیا کیا چیز انڈیا کی یہاں پر ملتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری سپاریاں اور سونف مٹی یہ سارے پان کا آئکم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سمان اوپر میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ ساری توکنیاں پان منڈی میں آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اگر پان بھی نہ کھائیں تو اگر آنے کا کیا فائدہ ہے پان منڈی میں پان تو کھاؤں تو میں پان کھا رہا ہوں اسی میں میں آپ کو دیکھتے ہیں جو بیسک پان کی یہ چیزیں ہیں جائے کا پان کا اسی سے آنا ہے اب ہم مکھن ڈالیں کھویا ڈالیں وہ اس میں اگر یہ سوچل میڈیا بھی چلے گی ایک میتھا پان بھی لگا دیں میرے کیمروین کے لئے سپیشل میتھا پان سپیشل میتھا پان لگنے لگا ہے ہو یہ پان کے لئے کے سپیشل پان ہے جی سپیشل پان تیار ہو چکا ہے جو ویورز آپ کے لئے میرے کیمروین کے لئے اور آپ کے لئے ویورز پان ملی کی سہر بھی کھا لی اور پان بھی کھا لیا اور لے بھی لیے تو نیکس ملوگ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ